اس وقت آپ کو بریقنگ نیوز سے آگھا کریں صدر مملکت عارف فردوی نے اہم طائعناتیوں پر بھیجی گئی سمری پر دستخد کر دیئے ہیں صدر مملکت نے نئے عالمی چیف جنرل آسف منیر کی سمری پر دستخد کر دیئے ہیں سمری بھیجی گئی تھی صدر مملکت کو مشاورت کیلئے پہنچے لاہور زمان پارک عمران خان سے مشاورت کی باپس آئے صدر مملکت نے اہم طائعناتیوں کی سمری پر دستخد کر دیئے ہیں اب بقائدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا آپ کو آگاہ کریں کہ صدر مملکر تاریف علوی نے اہم تائناتیوں کی سمری پر دستخط کر دیئے عزر فاروق ہمارے ساتھ ہیں ڈیپٹی بیورو چیف سامباد بتائیے گا عزر فاروق دستخط کر دیئے ہیں جی عزر فاروق آپ کو آواز آری تو بتائیے گا اس خبر سے مطالق صدر عارف علوی نے نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری پر دستخط کر دیئے ہیں سید آسم منی نئے آرمی چیف اور ساہر شمچارت مرزا چیمن جوائن چیف اور سٹاپ کمیٹی مقرر اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں ہیں صدر عارف علوی کو یہ سمری ملی تھی اور صدر عارف علوی نے نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری پر دستخط کر دیئے ہیں اہم تائناتیوں کی سمری صدر مملکت کو بھیجی گئی خبر ہے صدر مملکت نے دستخط کر دیئے ہیں جی ظلکنن جی بالکل صدر مملکت کی جانت سے جو سمری ہے اس پر دستخط کر دیئے ہیں اور صدر کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے کچھ ہی دیر میں جو علامیہ ہے وہ جاری کر دیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے ابھی تک کہ جو صدر مملکت نے جانت سے بھگئی گئی تھی اس پر آپ دستخط کر دیئے ہیں کچھ ہی دیر میں جو بزابتہ علامیہ ہے وہ جاری کر دیا جائے گا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مکمل تفصیلات ہیں اس سے آگاہ کیا جائے گا یہ جو بریکن نیوز جو ہے وہ اس بات کی تذبیر کی گئی ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے سمری پر دستخط کر دیئے گئے جنرل آف سے منیر نئے چیف آف آرمی سٹاف مقرر جنرل ساہر شمشاد مرزا نئے چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر صدر آرے پرمی نے نئے آرمی چیف کی تقروری کی سمری پر دستخط کر دیئے ہیں خاور گھومن سامباد بیوری چیف ہمارے ساتھ ہیں خاور خبر آگئی سمری پر دستخط ہو گئے اب اس کی مزید اس حبالے سے کیا کہیے گا دیکھیں جی اب لاہور میں ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان کی سابق پرائیم منیسٹ اور چیئرمن پاکستان تریکی انصاف اس کے بعد تھی ہمارے پاس اطلاع تھا رہی ہیں اور ہم ٹرانسپیشن میں بتا رہے ہیں کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ یہ جس پروسس ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اور میرے خیال میں یہی ایک انصاف پوائنمنٹ تھی پوزیشن تھی اس کے اوپر ظاہر ہے حکومت وقت تیار تھا انہوں نے ایک تیار استعمال کیا اور یہ کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال تھا کہ صدر پاکستان سمری کو پر بیٹھ جائیں گے سمری کو لٹکائیں گے معاملہ خراب کیا پاکستان کے معاشی اور باقی جو حق میں نہیں تھا تو میرے خیال میں یہ انتہائی طرف سے فیصلہ ہو گیا اور آئین پاکستان کے تیار ظاہر ہے پارلیوان نظام حکومت ہے چیف ایگزیکٹر کے ایک تیارات سیٹنگ پرائم منسٹر کے پاس ہیں اور جب پرائم منسٹر کی طرف سے ایک سرسلہ کر لیا گیا اور یہ نام دے دیئے گئے تو بہتر یہی صدر پاکستان کے لیے بھی کہ یہ کام کریں جہاں تر تعلق ہے پاکستان تیاری کے انصاف کا دیکھیں کل بھی جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تابق پرائم منسٹر عمران خان سے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میرا کوئی فیورٹ ہے یا میں کسی کے خلاف جاؤں گا ان کو یہی کہا تھا کہ میرٹ کو ملہوزے ہاتھ رکھا جائے تو جب آج دکھا گیا کہ تاپ سینئر موزیل کو اپوائنٹ کر دیا گیا چیف افارمی سٹاف اور اس کے بعد تاہر شمشاد شمشاد سٹاف کو جو ہے جوائن چیف اف سٹاف کمیٹی کا چیرمن لگا دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہ جو ایک حدشہ یا کسی سطح کے اوپر کسی کے اگر ذہن میں یہ تھا کہ شاید کوئی چھٹے نمبر یا ساتھے نمبر سے کسی بندے کو اوپر لائے جائے جب ماضی کے اندر ہوتا رہا ہے اب دیکھیں ہیں پاکستان کے اندر یہ پہلی طفعہ ہو رہا ہے کہ تاپ سینئر موزیل لوگ ہیں ان کے پوائنٹمنٹ ہو گئی ہے اور کوئی سپر سیٹ نہیں ہوا کسی کو جو اپنی نوکری نہیں چھوڑنی پڑے گی ارلی ڈائرمنٹ پہ نہیں جانا پڑے گا اور یہ جو معاملہ ہے میرے خیال میں بڑے اچھے انداز سے آگے بڑا ہے اور اس سے آنے والے دنوں کے اندر جو ہے مزید خبر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی احکام پیدا ہوگا ظاہر ہے عمران خان کے اوپر کچھ لوں گا یہ کہ آلتہ خاص اور موجودہ حکمت شاید عمران خان اس معاملے کو خراب کرے گا اس کے اندر کوئی پرابلم کرے گا لیکن عمران خان نے حکومت کے اس فیصلے کو جو کہ آئینی اقیار تھا سیڈنگ پرائی منسٹر کا ان کو ماننا اس کے اوپر بلکل کسی طرح کہ انہوں نے کوئی آئینی قانونی قدران لگانے کی کوشش نہیں کی اگر چاہتے تو ان کا ظاہر ہے پارٹی پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ سکتے تھے کہ سمری کو بروپیر جل لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا میرے خیال میں یہ بہتر سائب اور مناسب فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو لے کے میرے خیال میں تمام جسی سیاسی جماعتیں ہیں اگر کہا جائے کہ ایک پیچ پر آگئی ہیں تو جو بلکل اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں ہوگی خورستاتی رہی گا ہمارے ساتھ اس وقت کاشف عباسی اور وسیم بادامی موجود ہیں ان سے بات کریں گے وسیم بادامی آپ کیا کہیے گا صدر عارف علوی نے اہم تائناتیوں پر سمری پر دستخط کر دیئے ہیں اور جو اس پہلے قیاس آرائیاں کی جائنٹی کے ڈلے ہو سکتا ہے جو بیانات آ رہے تھے اب ظاہرے وہ قیاس آرائیاں دم توڑتے ہیں جی بہت اچھا ہوا ہے بہت مناسب ہوا ہے جسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اس سیج پہ جو آخری چیزیں مقبول کر سکتے تھے وہ اس معاملے پر کٹروورسی تھی کہ یہ معاملہ عدالت میں جاتا یہ معاملہ زیرے بہتتا تھا یہ معاملہ متنازے ہوتا تو ایسا نہیں ہوا اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہے کہ وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک آپٹک کے ذریعے خان صاحب نے یہ امپریشن ضرور دیا کہ وہ بھی اس معاملے میں بہت ریلیمنٹ ہے اور مہتیر حقنی رائے سے ہی ہو پایا